السلام علیکم آج کی سپیشل ریسیپی میں ہم بنانے والے ہیں مسالے دار توا فش فرائی ریسیپی تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے اور اسے تلتے وقت اس کی کوٹنگ بھی نہیں نکلے گی اور نہ ہی ٹھسکے لگے جیسا دھوا نکلے گا بہت ہی کم تل میں بنا کر اسے تیار کریں گے اور اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ آپ اس کے پیزس کھاتے کھاتے اپنا ہاتھ نہیں روک پائیں گے تو ریسیپی کی طرف آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل حضرابادی پاکوان کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ریسیپی کو لائک بھی ضرور کر لیں اور اپنے فیملی فرنس میں بھی اسے شیئر ضرور کر لیں بیل آئیکن پریس ضرور کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں تو چلیے ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے جب بھی ہم بزار سے مشلی لائے تو اسے کچھ دیر ہمیں نمک لگا کر رکھ دینا چاہیے تاکہ اس میں جو گندگی رہتی ہے یا سمیل وغیرہ رہتی ہے اسے قتم ہو جائے نمک لگا کے رکھنے سے یہ بہت اچھی طریقے سے ساپ سترہ ہو کر رہتی ہے پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اسے نمک لگا کر رکھ دیا تھا اس کے بعد تین چار مرتبہ پانی سے اچھی طرح اسے واش کر لیا ہے تو یہ واش کرنے کے بعد ہم اسے چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اچھی طریقے سے یہ سوپ جائے اس کے بعد ہم اس کی مسالے تیار کریں گے ایک بڑا سا برطان لیں گے اس میں تین چمچے ایدرگلسن کا پیس دالیں گے اور ایک چائی کا چمچے سے ہم نے ایک چمچہ بھر کے باریک نمک ڈالا ہے آدھا چمچہ حالدی پوڈر دالیں گے اور آدھا چمچہ زیرا پوڈر دالیں گے ایک چمچہ بھر کے دھنیا پوڈر دالیں گے آدھا چمچہ ہم نے مشلی کا مسالہ لیا ہے اور ایک چمچہ لال مش پوڈر دالا ہے اسی کے ساتھ یہ دو چمچے ہم نے چامل کا آٹا لیا ہے یعنی کہ رائس فلور اور ایک چمچہ ہم نے اس میں کان فلور لیا ہے یہ سب چیزیں جانے کے بعد تھوڑے سے کریا پا کے پتوں کو دھو کر اچھے سے اسے باریک باریک کٹ لینا یہ بھی اس میں جائے گے آپ چاہے تو اس میں کوت میل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کریا پاکی استعمال کریں اس کے بعد آدھا نیبو کا رس اچھے طرح نیچوڑ کر اس میں ڈال دیں گے اور ہمیں زیرہ پوڈر اور دھنیا پوڈر کا لازمی استعمال کرنا ہے مچھے کے مسالے میں بھی یہی سوپ مل کر رہتا ہے اور الگ سے ہم اس میں مچھے کا مسالہ ڈالیں گے اگر وہ نہیں ہے تو آپ گرم مسالے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ تیل دالیں گے ایک بڑا چمچ میں نے کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے اسے اچھی طرح مکس کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا تیل کا استعمال کیا ہے اور یہ اچھی طرح ہم مسالوں کو اس طریقے سے ملا لیں گے اب یہ صرف تیل میں ہی نہیں بھیگے جاتے ہیں ہمیں پانی کا بھی اس میں استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لیتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے بلکل ہمیں اس کا گاڑا بیٹر رکھنا ہے مسالوں کو ہم بلکل پتلا نہیں کریں گے اور ہم احتیادی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہی پانی डال ڈال کر اس میں اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا better تیار ہو جائے اور یہ ہم نے پھر سے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیتے جائیں گے اس طریقہ سے یہ ہمارے مسالے اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اور اسی طریقہ سے جب بھی ہم مسالے کو فرائی کریں اسی طریقہ سے اس کی مسالے تیار کریں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو ہم نے کان فلور اور چامل کا اٹھا استعمال کیا ہے اس سے بلکل بھی مسالے جب بھی ہم تل میں فرائی کرتے ہیں نکل جاتے ہیں اسے بلکل بھی نہیں جھڑیں گے اس کی بہت ہی اچھی سی مسالوں کی کوٹنگ آتی ہے اب یہ ہمارے چٹ پٹے مسالے بن کر تیار ہو چکے ہیں اس عد تک ہمیں اس کا بیٹر رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے مسالے رڈی ہے مشلی کے پیسے دھونے کے بعد ہمیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح اس کا پانی نکل جانے کے بعد ہم اس میں مشلیوں کو تلیں گے مشلی کے پیسے سے ایک ایک اٹھائیں گے ہم اس مسالے کے بٹر میں اسے ڈیپ کرتے جائیں گے اور میں نے یہ اسی لئے بڑے سے بٹر میں مسالوں کو بھیگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے ایک ایک پیس کو اٹھا کر مسالے میں اچھی طرح اسے کوٹ کر لیں گے اور ایک ایک پیس کو ہم اسی طریقہ سے رکھتے جائیں گے سارے مشلی کے پیسے کو ہم اسی طریقہ سے مسالوں میں کوٹ کر کر رکھتے جائیں گے اس کے بعد ہمیں اسے ریسٹ کے لیے پندرہ منٹ تک رکھیں گے تاکہ یہ مشلی کے پیسے میں اچھی طرح ابزورب ہو جائے مسالے اور مشلی کھانے کے بھی بہت سارے فیدے ہیں یہ بلکل لو فیٹ ہوتی ہے اور اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اسے موسم میں سرما میں بلکل سرد موسم میں ہی کھایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سافٹ اور جلدی گلنے والا گوش مشلی کا ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ بہت ہی طاقت بخش ہے اور اسے کھانے سے نظر کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے اگر ہم ایک سپرنٹ مچھی کو تل کر کھایا جائے تو اسے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ جیسا کہ ایک مچھی کو ہم بڑی کٹا کر اس کے پیسز کرتے ہیں تو یہ الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم ایک ہی مچھلی کو سپریٹ اگر تل کر کھایا جائے تو وہ بہت ہی پائدے مند ہوتی ہے جیسا کہ میڈیم سائز کی مچھلی جو ہوتی ہے وہی استعمال کرنے سے اس کا بھرپور فائدہ ہوتا ہے بڑی مچھلی کے حساب سے چھوٹی مچھلی ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور مچھلیاں بھی الگ الگ ورائٹی کے ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر کانٹے ہوتے ہیں باز میں کانٹے بھی نہیں ہوتے تو ہمیں مچھلی بھی دیکھ سمجھ کر لینا چاہیے اچھی طرح مچھلی کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے ریسٹ کے لیے آدھے گھنٹے تک رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے تلنے کی تیاری کریں گے اس طریقے سے یہ ہمارے مچھلی کے پیسز میں اچھی طرح سے مچھلی لگ چکے ہیں پھر ایک بار ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح نیچے سے اوپر مسالوں کو مکس کر لیں گے تاکہ جو بھی اس میں تھوڑی بہت مسالیں نیچے اوپر ہو چکے ہیں وہ بھی ایک لیول ہو جائیں مچھلی کو ہم دو طریقے سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ مچھلی کا سالن بھی بنا سکتے ہیں اور مچھلی کے پیسز بھی تیار کر سکتے ہیں اور یہ سپریٹی پیسز جو ہم تلتے ہیں وہ کھانے میں بہت ہی اچھے دیکھتے ہیں دوبارہ سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں تیل ڈالا تھا نا اسے مسالیں ڈھل کر نیچے کی طرف بیٹھ گئے تھے اسی لیے پھر ایک بار ہم اسے اچھی سے مسالوں میں کوٹ کر لیں گے اس کے بعد اسے تلنے کی تیاری کریں گے گیس پہ پین رکھ دیں گے اور اس میں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور ہمیں اسے بلکل بھی ڈی فرائم نہیں کرنا ہے اور تیل گرم ہونے کے بعد ہم ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس میں ڈال دے جائیں گے تیل کا استعمال ہمیں کم ہی کرنا ہے اور سارے پیسز ڈالنے کے بعد جتنے بھی ہم پین میں پیسز آ سکتے ہیں اتنے پیسز ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں بلکل تھیمی آنچ پہ ہی اسے تلنا ہے ہائی فلم پہ اسے نہیں تلنا ہے میڈیم ٹو لو پہ میں نے اسے رکھا ہے تاکہ اچھے سے اندر تک سیکھ جائیں اور مچھی کا گوش ایک ایسا ہوتا ہے کہ یہ بلکل کم وقت میں ہی بن کر تیار ہوتا ہے یعنی کہ جلدی سے یہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے یہ آنسانی کے ساتھ یہ پک جاتا ہے تو ہمیں زیادہ آنچ کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی بلکل دھیمی آنچ پہ ہی ہم اسے فرائی کریں گے اور کچھ ہی دیر میں نیچے کی طرف اس کا کلر بدل جائے گا اور ہم اسے اس طریقے سے پلٹھا لیں گے دو تین دفعہ ہم اسے اولٹ پلٹ کر کر تل لیں گے پھر اسے پلٹنے کے بعد ہم پھر سے دوبارہ سے اس میں تھوڑا سا تیل دالیں گے پلٹنے کے بعد ہمیں اسے ڈی فرائی بلکل بھی نہیں کرنا ہے صرف تھوڑا تھوڑا تیل دال کر ہی اسے سیکھتے جانا ہے اور اچھی طرح ہمیں اسے پلٹھا پلٹھا کر سیکھتے جانا ہے اور ہمارے جو مسالے اس میں لگے ہوئے ہیں وہ بلکل بھی نہیں نکلے گے اچھے سے اسے چپک جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اس کا کلر آ چکا ہے کلر آنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے پلٹ لیں گے دھیمی آج پہ ہمیں اسے پکانا ہے دو تین دفعہ ہمیں اولٹ پلٹ کر اسے تل لیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پھاک جائیں اب یہ ہماری مچھلی کے پیسس میں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب جب بھی ہمیں تیل لگے کے تیل کی ضرورت ہے تب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے تیل دالتے جائیں گے اور اس طریقے سے یہ ہماری مچھی کا کلر اچھے طریقے سے آ چکا ہے ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ٹیسٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں مرچی کا استعمال زیادہ کر لے سکتے ہیں میں نے بالکل میڈیم طریقے سے ہی مرچی کا استعمال کیا ہے زیادہ مرچی کا استعمال نہیں کیا ہے اتنے سے ہی مسالوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی دیکھتی ہے اور اتنی چٹپٹی ہوتی ہے کہ بہت ہی مزیدار دیکھتی ہے ایک کلو مچھی کٹ کٹ آنے کے بعد اس میں اتنا ہی مجیرمنٹ سے جو ہم نے انگریڈنس لیے ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں بن کر تیار ہوتے ہیں اب یہ ہم نے سارے فش کے پیسز کو اچھی طرح تل لیا ہے اس کے بعد اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر سے دوبارہ سے پین کو اس طریقے سے ساف کر لیں گے پھر سے اس میں ہم تھوڑا سا تیل دالیں گے تیل دالنے کے بعد باقی کے پیسز کو دالتے جائیں گے اسی طریقے سے ہمیں دوبارہ سے اسی طریقے سے مچھی کے پیسز کو پین میں ڈالتے جائیں گے تیل دالنے کے بعد اور اسے پھر اسی طریقے سے ہم اسے سیکھ کر پلٹھا لیں گے تھوڑا سا کلر آنے کے بعد اب یہ سارے مچھی کے پیسز کو ہم نے اسی طریقے سے تلنا ہے سا تیل ڈالیں گے اور اسے پڑھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا اس کا سنہری سا کلر آ چکا ہے اس دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ہیدرابادی پکوان پر بنے رہے اور ریسیپی کو لائک ضرور کر لیں اور آپ کو ریسیپی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے پیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے سارے مشلی کے پیسے اس کو تل لیا ہے اور یہ کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو ایک بار آپ اس ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سارے مرچ مسالوں کے ساتھ آپ کون فلور اور رائس فلور کا بھی استعمال ضرور کیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مشلی تلتے وقت جو دھوان اٹھتا ہے وہ اس کے دالنے سے نہیں اٹھتا ہے اور تھوڑا سا کرسپی بن کر تیار ہوتی ہے مشلی اور اس کی کوٹنگ بہت ہی اچھے طریقے سے مشلی کے اوپر آتی ہے بلکل بھی یہ تیل میں نہیں نکلتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ مشلی میں آبزوف ہو جاتی ہے تو اس کے ڈالنے سے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہماری مشلی آسانی کے ساتھ تلے جاتی ہے تو آپ اسی طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو بن کر تیار ہے ہماری مزیدار مسالے دار چٹپٹی پیش فرائی تو اسی کے ساتھ ہی پھر سے دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل حضربدی پکوان پر بنے رہے ہیں ریسپی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ کچھ نیا لے کر اللہ حافظ